موسیقی کراچی ایک دفعہ پھر تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے یہاں کے اداروں اور افراد کے دوران جس طرح ٹوٹ ٹوٹ کا عمل جاری ہے اس سے سوائے خون خرابے کے کسی اور چیز کی توقع نہیں رکھی جا سکتی اورنگی تاؤن سے لے کر لیاری اور بلدیا سے لے کر گلستان جوہر تک کے مکینوں پر خوف کے اندھیروں نے اپنی چادر تان رکھی ہے اور وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی کسی اجنبی دیس کے باسیوں کی طرح در اور خوف کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کراچی کے علاقے بیاری، ہارادر اور کھڑا مارکٹ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہی ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے رہائشیوں پر پانچ دنوں کے دوران اسلحے کے زور پر مسلسل آگ برسائی گئی یہاں کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی گئی اور گھروں میں قید ہونے والی خواتین اور بچے پاکہ کشی پر مجبور تھے یہ اورنگی ٹاؤن کی کٹی پہاڑی ہے جو صرف اورنگی ٹاؤن کے مکینوں کے لیے خوف کی علامت نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دو ملکوں کا بارڈر ہے شہر میں گزشتہ پانچ روز تک جاری رہنے والی قتل و غارتگری رک تو گئی پر شاید ختم نہیں ہوئی اورنگی ٹاؤن کے رہنے والوں کے لیے یہ پانچ دن ایسے گزرے جیسے کسی دشمن ملک نے ان کے گھروں پر حملہ کر دیا ہو وہ اپنے ہی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے نہ بجلی نہ پانی اور نہ ہی گھروں میں کچھ کھانے کو بچا بس خوف تھا اور فاکے ہی فاکے تھے ان پانچ روز کے دوران شہر بھر میں سو سے زائد افراد سے ان کے جینے کا حق چھین لیا گیا جیتے جاگتے یہ انسان کب لاشوں میں تبدیل ہو گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا صرف اورنگی ٹاؤن میں ساٹھ سے زائد بے گناہ افراد کو گولیوں سے بھون دیا گیا یہاں کے مختلف علاقوں میں دہشتگرد موت کے سوداغر بنے ہوئے تھے جب چاہا اور جہاں چاہا جیتے جاگتے انسانوں پر مسافر بسوں میں سفر کے دوران اندھادن گولیاں بڑھ سا کر خون میں نہلا دیا بسوں میں سفر کرنے والے یہ لوگ دہشتگرد نہیں تھے بلکہ کوئی اپنے گھر کا واحد کفیل کوئی اپنی بڑی ماں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا واحد سہارا تو کوئی بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جو اپنے گھروں سے صبح کام پر گئے لیکن ان کی لاشے ہی گھروں کو لوٹی بنارس پل کے قلی بس پر فائرنگ سے ہلاک ہونے والا اورنگی ٹاؤن کا رہائشی عابد علی اپنے بدنصیب خاندان کا واحد سہارا تھا اپنے بھائیوں کو یاد کر کے روتی ہوئی یہ خواتین مقتول عابد علی کی بہنیں ہیں عابد علی کی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی ان کے گھر پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی بین کرتی یہ ماں اپنے بیٹے کے سر پر سہرہ سجا دیکھنا چاہتی تھی مگر خون کی ہولی کھیلنے والے دہشت گردوں نے اس کو کفن میں لپیٹ کر رکھ دیا کچھ ایسا ہی اورنگی ٹاؤن چھے نمبر کے رہے ہیں بہائشی سلاودین کے ساتھ بھی ہوا چار بچوں کا باپ سلاودین ڈینٹنگ کا کام کرتا تھا اور دکان کا سمان لینے کے لیے بیہار کالونی گیا جہاں دہشت گردوں نے اسے اپنی گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا دو بندے آئے اور آکے انہوں نے کہا سلاودین کے گولی لگ گئی گھر میں کوئی مرد نہیں تھا مورت بچے تھے ہمارے پھر ہم نے پھون کر کے بچے کو بلایا ہے یہ تو روز کے معاملات ہیں بھائی روزانہ یہاں اتنی فائرنگ ہوتی ہے ہر کسی کے گھر میں ماتم ہر کسی کے گھر کے کون سا ایسا گھر ہے جس میں ماتم نہ ہوا ہو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا کمال حسین اورنگی ٹاؤن ساڑھے گیارہ کا رہائشی تھا گھر میں ذریع کا کام کرنے سے اس کا گزارہ بہت مشکل تھا جس کی وجہ سے وہ نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلا مگر بدقسمتی سے یہ بھی اس بس میں سوار ہوا جو بنارس پل کے قریب دہشت گردی کا شکار ہوئی صبح نو بجے یہ کہے کے گئے کہ کام کے لیٹر لے کے جا رہا ہوں سائن کروانے صرف یہ ہی نہیں ایسے کتنے ہی خاندان ان پانچ روز کی قتل و غردگری کا نشانہ بنے اورنگی ٹاؤن کراچی کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں گزشتہ تین سال کے دوران کئی بار خون کی ہولی کھیلی گئی اور ہر بار سیکڑوں ماسوم شہریوں کو قتل کیا گیا اس بار بھی وہی سب کچھ ہوا عبادیوں پر حملے کیے گئے گھروں کو لوٹنے کے بعد انہیں جلایا گیا بلکل اسی طرح جیسے تقسیم پاکستان کے وقت ہوا لوگوں نے ایسے نکل مکانی کی جیسے مہاجرین بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے ہیں لٹے پٹے نکلے اور بچا پچا سمان ٹرک میں لاد کر کسی طرح آنکھیں بند کر کے وہ اس دہشت زدہ علاقے اورنگی ٹاؤن سے نکل آئیں جیسے جیسے جس کو موقع ملا وہ بیگ اور پلاسٹک کی تھیلیوں میں اپنی ضرورت کا سمان لے کر نکل پڑا کتنی بری طریقے سے لکھلا بھی نہیں جا رہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر نہ چینی نہ پتی نہ دودھ بچوں کا راشن سب ختم ہو گیا تھا اتنی مصیبتوں سے لکھ لیں ہم دو چھے سات گھر دس بارہ گھر سب جلا دیئے انہوں نے خوف پوچ اچھی جتنے بھی رشد آ رہے ہیں سب کے کچھ بچے نہیں پوری فیملی سمجھلو ختم ہو گھروں میں آگے لکھ رہی ہے کوئی پوچھنے حال ہے یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لے کر چلے گئے یہ اورنگی ٹاؤن کا حساس ترین علاقہ قضبہ کالونی ایچ ایڈیا ہے جہاں دو سو سے زائد مکانات ہیں لیکن رہنے والے صرف دس سے پندرہ لوگ وہ بھی بس جلدی جلدی اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس وقت ہم قضبہ کالونی ڈھائی نمبر میں موجود ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اب تک محصور ہیں اپنے گھروں میں اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں رینجس اہلکار یہاں ہم نے دیکھے ہیں لیکن وہ کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہمیں نظر آئے ہیں یہاں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ بلکل سناٹا ہے مطلب یہاں پہ لوگ ہیں وہ صرف اور سیف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو یہاں سے لے کے جائے یہاں کے مکینہ کو لیے میری پھر یہی ہے کہ بھائی یہاں امن سے رو محبت سے رو یہ سب قضبہ تمہارا بھی ہے قضبہ ہمارا بھی ہے سب کا قضبہ ہے یہ اور یہ آپ بھی بار بچے دار لوگ ہیں ہم بھی بار بچے دار لوگ ہیں تو سب کو پیار محبت سے رہنے چاہیے قضبہ کالونی ڈھائی نمبر انتہائی حساس ترین یہ علاقہ ہے اس وقت بھی یہاں اتنا خوف و حیراز ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پورا سناٹا ہے لوگ ابھی صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ یہاں سے نکلیں راشن کھانا پینے کی اشیاء وہ ختم ہو چکی ہے اب بس کسی طرح سے ان کا یہ انتظار ہے کہ کس طرح سے وہ اس علاقے کو چھوڑیں اور یہاں سے باہر جائیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جس طرح ابھی ہوا ہم لوگ کے ساتھ کبھی یعنی سمجھیں ہم تیس سال کے بعد ہم یہاں سے آج فرس ٹائم ہم لوگ جا رہے ہیں کرائم سین کی ٹیم ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری گلی سے تیسری گلی میں پہنچی پر یہاں تو ہر گھر ہی خالی پڑا تھا ایک طرف انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی اور دوسری طرف مکانوں کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی جاتی تھی وقت ہوا ہے مقتصر سے وقتے کا آپ سما کے ساتھ رہیے